جہاں پر طریقہ صاحب کے سربراہ امران خان شجکاری تقریب میں افتتاہ سے خطاب کر رہے ہیں کیونکہ اگر یہ دراختی سی طرح ہم اس ملک میں کاٹتے گئے اس ملک کے اندر گلیسئر جو آپ کے دریاؤں میں پانی آتا ہے یہ گلیسئر کی وجہ سے آتا ہے ہمارے گلیسئر پکلتے جا رہے ہیں گرمی کی وجہ سے یہ آگیا کہ جب آپ بڑے ہوں گے یہ ملک تو ریگستان بان سکتا ہے اگر دریاؤں سو گئے تو کدھر سے آپ پانی آئے گا کدھر سے کھانا کھائیں گے کدھر سے اناج آئے گا تو یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اپنے مستقبل کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں یاد رکھیں یہ کوئی اب پاکستان میں ہم یہ مزاق کے لیے درخت نہیں اگا رہے یہ سینری کے لیے درخت نہیں اگا رہے یہ ہم اپنے مستقبل کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کو کم مستقبل بچانے کے لیے درخت لڑا رہے ہیں یہ آپ کے لیے درخت لڑ رہے ہیں اور سنیں آپ سنیں نوجوانوں یہ درخت کیوں ضروری ہے جو درخت ہے وہ اکسیجن دیتا ہے جب وہ اکسیجن دیتا ہے تو یہ جو کاربن مانوکسائیڈ جو گرمی پیدا کرتا ہے اس کو جذب کرتا ہے جب وہ اکسیجن دیتا ہے کاربن ڈائوکسائیڈ کو جذب کرتا ہے موسم میں گرمی کم کرتا ہے اور یہ جو ہاں ہم انشاءاللہ ایک ارب سے زیادہ زیادہ اس سے زیادہ درخت لگانے جا رہے ہیں یاد رکھے پاکستان کی تاریخ میں اب تک آپ کو پتہ کتنے درخت اگائے گئے ہیں پاکستان کی تقریباً ستر سالہ تاریخ میں ساٹھ کر